لوگوں کو جو کوشن کا بار اور پھلو کا بار کی ڈیزائننگ بتائی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بلکل سیم پروسیزر اور پیٹرین سے اس کی بیٹ شیٹ کی ڈیزائننگ بتاؤں گی بیٹ شیٹ کی ڈیزائننگ کے لیے بلکل اسی پروسیزر کو ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے ریپیٹ کریں گے کچھ ایڈیٹنگ کے ساتھ اس کے لیے ہم نے یہ فیبریک لے لیا ہے اس طرحißtی چیٹ کی جتنی لینگٹー ہوتی ہے 90 اس کے حساب سے جو کے لیے وہ میں آپ کو نا آپ کے بتاؤں گی اس کی جو ہم نے ویٹ لینی ہے وہ تقریباً 30 اس کی ویٹ لینی ہے 90x92 chambers کی لینی ہے اور یہ بیٹ شیٹ کے ایک سائیڈ پر اس کی ڈیزائننگ 700S کی اوپر نہیں ہوگی 30 اس کے ہم نے ویٹ لے لی ہے اس کی فیبرکہ جو فیبریک ہے اپلک یہ وائٹ کل کا کورٹن کی بیٹ چھیٹ والا فیبریک ہے میرے پاس اب اس کی کٹنگ کے لیے ہم پہلے سے فول کریں گے کیونکہ یہ کافی زیادہ لمبا جو ہے فیبریک ہے تو اسے ہم پہلے فول کر لیں گے اچھے سے پھر اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیونکہ نائنٹی انچز کا جو ہے فیبریک ہے لینگت میں اور تھرٹی انچز کی ویٹ ہے تو اسے ہم تین برابر رسوں میں ڈیوائیڈ کر کے سکوائر شیپ بنا لیں گے اس طرح یعنی تھرٹی تھرٹی انچز کا یہ تین سکوائر آ گئے ہیں اس طرح فول کر کے یہ ہمارے پاس فیبریک آ گیا ہے سکوائر کا اس کے سائٹ پر ہم جو ہے ٹرینگل والا بارڈر بنائیں گے اس کی چاروں سائٹ پر جتنے بھی اس کی سائٹ سے ان سب پر ٹرینگل والا بارڈر بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ون پائنٹ فائنچز کا فیبریک ہر طرف سے چھوڑنا ہے گیپ دینا ہے اس کو جا کے ہم جہاں پر ہم بارڈر بنا سکیں اور اس کی سینٹر میں آئے گا اس میں اس والے ایریا میں ہم ڈیزائننگ کریں گے تو پہلے سے ہم اس کی مارکنگ کر لیں گے یہ آئرن کے ذریعے سے میں نے اس کی اوپر مارکنگ کر لی ہے یہ دیکھیں سائٹ بھی ون پائنٹ فائنچز کا ہم نے فیبریک چھوڑ دیا ہے اور اس کی چاروں طرف جتنے بھی ہماری کورنرز ہیں ان طرف ان چاروں طرف جو ہے وہ ون پائنٹ فائنچز کا فیبریک مارک کر لیا ہے بارڈر بنانے کے لیے اب جو سینٹر والا ایریا ہے اسے ہم اس طرح آڑا جو ہے فول کر لیں گے ہم اپنا چل جائے گا کہ یہ ہمارا سکوائر شیپ آگے ہے سینٹر میں اب ہم اس کی کٹنگ کے لیے اسے سینٹر سے ڈیوائیڈ کریں گے فول کریں گے فرسٹ فولڈنگ کیے یہ ہم نے اور اس کے بعد اگین اس کی سیکنڈ فولڈنگ کریں گے بلکل سیم اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو کوشن کور اور پلو کور کے لیے ٹائم جو ہے وہ اس کی فولڈنگ بتائی تھی سکوائر شیپ کی بلکل اس طرح دو دفعہ فولڈ کر لیں گے اس کے بعد ہی ہمارے پاس سینٹر والا ایریا آگیا ہے اب ہم اس کو پین اپ کر کے اچھے سیٹ کر لیں گے کیونکہ ہم اس کے اوپر ڈائریک جو ہے ڈیزائننگ کرنے جا رہے ہیں الگ سے کوئی ڈرافٹنگ پیپر پر نہیں ہوگی کشن کور پر ہم نے دونوں طرف جو ہے وہ مارکنگ کی تھی اس طرح یہاں پر ہم نے تری انچس کا سینٹر سے پڑھتی طرف دونوں طرف تری انچس کا مارک کر کے اور اس طرح سینٹر میں فلا آر کے لیے مارکنگ کر لی ہے اس کے بعد ٹو انچس کا جو ہے ہم پورے جتنے بھی ہمارے اوپر تک جو اس کی چوڑا ہی آ رہی ہے جو سکوائر شیپ ہے ٹو ٹو انچس کے ڈسٹینس سے دونوں طرف مارکنگ کر کے اور اس طرح جوائننگ کر لیں گے بلکل سیم پروسیڈر کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے کشن کور میں بس اس کے جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا اس کے اندر صرف جو ہے کم لائنز تھی کیونکہ اس کا جو فیبک تھا وہ چھوٹا تھا کشن کے ایرے کے تھا اور یہ بیٹ شیٹ پر ہے تو ہم نے جتنا بھی ہمارے پاس ایریا تھا اس میں اس طرح لائن ڈرو کر لی ہیں اور ان لائنز میں بلکل سیم اسی طرح ٹرینگل والے بارڈر بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑا ڈسٹینس پر اس طرح جو ہے ہم لائنز ڈرو کر لیں گے اس کے لیے آپ کو پریویس ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے یہ اسی سے بلکل لنکھ کر رہے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتائی بھی ہے اس میں میں جلدے لیے آپ کو بتا دیریں کیونکہ بلکل سیم پروسیزر ہے بار بار ایک چیز ریپیٹ ہوتے سے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہ جتنا بھی ہمارے پاس ہاف ایریا تھا جس میں ہم نے لائن ڈرو کی ہے اس میں اس طرح ہم نے ٹرینگل بار اللہ ویڈر کے لیے مارکنگ کر لی ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں اب ہمیاء پاس جو ہاف والا دوسرا طرف والا جو اسپیس بچہ ہے اس کی ڈیزائننگ کریں گے تو ایک طرف والے ایرا کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی ہم جو ہم فاس جو ایک کورنر آرہا ہے وہاں سے ہم جوائن رکھیں گے تاکہ اس کے ساتھ جوائن رہے پورا کرنئی کرنا یہ دیکھیں اس طرح کسی بھی ایک سائٹ سے ہم نے اس کو جوائن رکھنا ہے اب جب دوسری طرف اسپیس آیا ہے وہاں پر ہم نے لیفٹ ڈرو کرنے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کشن گورنر بتایا تھا تو اس میں کشن گورنر میں صرف ایک لیفٹ آیا تھا ہمارے پاس کیونکہ اس میں ایریا چھوٹا تھا اس کے اندر ہمارے پاس ایک سے زیادہ لیفٹ آئیں گے تو ہم یہاں پر اس طرح اس والے ایریا میں ڈرو کر لیتے ہیں لیف اس کے لئے بھی آپ کشن گورنر والی ویڈیو ضرور دیکھیں لیف کس طرح ڈرو کرنا بتایا میں نے آپ کو یہ دیکھیں میں نے لیف ڈرو کر لیا ہے یہاں ہمارے پاس ٹوٹل تین لیف آئیں گے جو ہمارے پاس ایریا ہے بیٹ شیٹ کے فیبرک کا تو وہ تین لیف ہم نے ڈرو کر لینے پہلے اس میں اگر آپ ڈائریک ڈرو نہیں کر سکتے تو آپ پہلے پیپر پر ڈرافٹنگ کر کے اس کے بعد اس کے اوپر ڈرو کریں یہ لیف ڈرو کر لیا ہے ایک طرف سے اس کو بھی جوائن رکھنا ہے اور باقی جو ہے ہم ہاف لیف ڈرو کر کے اور پھر اس کی اوپر والی سائٹ پر ہم جتنے بھی ڈرو کر لیں گے میرے پاس ٹوٹل تین لیف آ رہے ہیں تو آپ کے بھی تین ہی لیف آئیں گے یہ ہاف لیف ڈرو کر لیا ہے اب ہم اس کی فولڈنگ کر کے کٹنگ کریں گے تو یہ پورا فول لیف ہو جائے گا تین یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ پورا مطلب جو بھی یہ سپیس ہے ہم ہا پاس اس میں پورا تین لیف آئیں گے پیٹرن ملکل سیم وہ ہی ہے کشن کور اور پلو کور والا بیٹس کے اندر یہ جائے کیونکہ ہمیں پاس بڑا ہے تو تھوڑی سی ڈیزائننگ اور تھوڑی کٹنگ زیادہ ہوگی تاکہ ہمارے جو اسپیس ہے وہ پورا فل ہو جائے اور ڈیزائن جو ہے پورے ایریے پہ کوئی کور کر لیں بیٹس چیٹ کے یہ سینٹر میں ہم نے تھوڑا سا کٹ کر کے اس کی ڈیزائننگ کر دیئے اب ہمیں پاس ابھی بھی تھوڑا سا جو اسپیس ہے وہ بچ رہے تو وہاں پر بھی ہم تھوڑی تھوڑی کٹنگ کرتے جائیں گے اور اس کی ڈیزائننگ کرتے جائیں گے یہ سائیڈ والا ایریہ جو بچا تھا یہاں پر ہم اس طرح کٹنگ کر لیں گے جیسے بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس طرح کٹنگ کر لیں اس کے بعد جب فولڈنگ ہوتی ہے تو دیزائن خود بخود کریٹ ہو جاتے ہیں اب نیچے والا جو ایریہ ہے وہاں پر بھی ہم دیکھیں اتنا اسپیس بچ رہا ہے یہاں پر بھی ہم نے کچھ ڈیزائننگ کٹنگ کرنی ہے داکہ وہ اس کو بھی ڈیزائن سے کور کیا جا سکے تو یہ دیکھیں اس طرح جیسے اوپر لائنیں درو کی تھی ملکل اسی طرح میں نے لائنز درو کر لی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اور سیم یہاں پر بھی ٹرائنگل والے بارٹر کی طرح کٹنگ کر کے اس کی فیلنگ کی جائے گی تو اس طرح تین لائن درو کر لیں جیسے جتنا بھی آپ کا سپیس اس کو فیل کرنے کے لیے اور اس کے اوپر ٹرائنگل والا بارٹر بنا کر اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں تو سیم پروسیزور سے اس کی فولڈنگ اور کٹنگ اور ہیمنگ ہوگی جلس ہمیں ایریا کو فیل کرنا ہے کسی کوئی بھی ڈیزائن بنانے کے طرح آپ لیف بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی جو ایزی لگتا ہے ڈیزائن وہ بنا سکتے ہیں اس کو فیل کرنے کے لیے یہ ہماری جو سینٹر والا ایریا تھا ان سب کی ڈیزائننگ ہو چکی ہے اب یہ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک چیز بستی ہے وہ سائیڈ والے کورنر والے چاروں طرف کے جو بارٹر ہیں جس کے لیے ہم نے فیبرک چھوڑ ریا تھا تو اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے جتنا بھی ہمارے پاس جتنے بھی ٹرائنگل والے بارٹر ہیں جو بھی بیسک فولڈنگ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ ساری بیسک فولڈنگ ہم کر لیں گے وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی بیسک فولڈنگ میں بار بار بتا جکی ہوں پریویس ویڈو دیکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے اب ہمارے پاس جو فولڈنگ کرنے کے بعد یہ اس طرح کا مٹیریل آیا ہے جس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بیٹ شیٹ کا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم نے ایک ایک کر کے بہت ہی احتیاط سے بیٹ شیٹ کے اوپر سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کرنے میں بھی بہت زیادہ ہے اس کو ہینڈل اچھے سے ہینڈل کرنے کے ضرورت ہے پوری مارکنگ کر کے ناپ کے بیٹ شیٹ کے اوپر سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ جب ہم سیٹنگ کر لیں گے تو اس کے بعد ہیمنگ کرنے کے بعد اگر یہ کچھ بھی ذرا بھی تیڑھا وغیرہ ہوتا ہے تو پھر ڈیزائن خراب جاتا ہے بیٹ شیٹ کی لوگ خراب جاتی ہے تو بہت ہی احتیاط سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو تریٹ سے کچھا کر لینا ہے جیسے کہ میں پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں بار بار ویڈیو میں ایک ہی چیز ریپیٹ نہیں کروں گی تو اس کو اس طرح سیٹ کر لیں اس کے بعد پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ہیمنگ نہیں بتای تھی تو اس ویڈیو میں میں نے ہیمنگ کو انکلوڑ کیا ہے اس کے لئے یہ ویڈیو ضرور دیکھی ہے آخر تک یہ اس کو کچھا کر لیا ہے میں نے پوری بیٹ شیٹ کے اوپر کچھا کرنا ہے یہ صرف آپ کو بہت جل جلدی ویڈیو میں نے چلا دی ہے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہے بہت ہی کم ٹائم میں نظر آ لیکن اس میں بہت نائم لگتا ہے تو بہت ہی اچھے سے بہت ہی احتیاط سے جلدی کے ذروب نہیں ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے گا تو پھر مشکل ہے یہ دیکھیں یہ پورا سیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر بیٹ شیٹ کے اوپر جیسے بھی آپ کو ڈیزائننگ کرنی ہے بیٹ شیٹ پر جا رہے ہیں آپ بھاری ڈانٹل ورٹیکل لائن بنانا یہ اس طرح لائن بنے گی بیٹ شیٹ کے اوپر بیٹ شیٹ کی فل لپ میں آپ کو پریویس ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں فل جو ویڈیو بنایی تھی میں نے بیٹ شیٹ برائیڈل سیٹ کی تو یہ اسی کا ٹوٹورل ہے تو یہ اس طرح سیٹنگ کرنی ہے ہم نے جیسے بھی آپ کی مرضی آپ سینٹر میں سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں سینٹر میں بنا لیں اب یہ اس کی ہیمنگ آ رہی ہے ہیمنگ کے لئے ٹائنگل والا بارڈر پہلے یہ سٹریٹ والی سائٹ پر فولڈنگ کر کے اس کی ہیمنگ کریں گے بلکل سٹریٹ ہیمنگ ہوگی ویورز یہ ایک دن کا کام نہیں ہے اس کے اندر ون منت ٹو منت اس طرح لگ جاتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا تو اس کے لئے جو ہے بہت ٹائم لگتا ہے یہ تو میں نے ویڈیو میں جل جل دیا آپ کو صرف ایک پیٹرن بتا دیا یہ بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو بھی تو جا کے ایک مہینے میں یہ ریڈی ہوتی ہے یہ ٹائنگل والے بارڈر کی بھی ہیمنگ کر لی ہم نے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں زاکر میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکشن مل جائے اگر آپ ہم سے اس طرح کی بیٹ چیٹ آرڈر پر بنوانا چاہتے ہیں یا ہم سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں ڈریسز بھی آویلیبل ہوتے ہیں بیٹ چیٹ بھی اور جو بھی اپلیک ورکور ہیں جو ہمارے پس آویلیبل ہوتا ہے اس کے لئے آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے وارڈس اپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا وارڈس اپ نمبر سکرین پر آویلیبل ہے تو آپ اس پر کانٹیک کر کے ہم سے یہ پرچیس کر سکتے ہیں اور آرڈر پر بنوانا سکتے ہیں کلر کمبینیشن فیبریک جو بھی چینج کروانا چاہے تو وہ آرڈر پر بن جائیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں میرے ڈیزائن پسند آتے ہیں یا آپ اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور بتائے کریں پوچھ لیا کریں جب بھی ٹائم ملا آپ کی ہیلپ کر دیں گے ویور سے اس ویڈیو کو آگے اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور اپنے کانٹیک لسٹ میں ضرور ہیمنگ کی ٹیکنیک بہت ہی ایزی ہے ایک دفعہ سمجھ میں آگیا تو بہت ہی ایزی رہتا ہے اس کو بار بارہ لکھ سے سمجھانی کی طرفت نہیں پڑتی جتنی بھی کٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے جیسے بھی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا فول کرنا ہے جیسے بھی شیپ دینا چاہتے ہیں اس کو شیپ دینی ہے پہلے نیڈل اور تھم کی ہلپ سے اور اس کے بعد نیڈل ٹرن ہیمنگ کرنی ہے نیڈل ٹرن ہیمنگ میں جو ہے ہمارے پاس پیچھے بڑے ٹانکیں آتے ہیں جو سٹیچز جو نظر آتی ہیں آگے کی طرف وہ بہت ہی باریک ہوتی ہیں یعنی نظر دکھنے کے برابر ہوتی ہیں جبکہ پیچھے اس کی ہیمنگ جو ہوتی ہے سٹیچز جو ہوتی ہیں وہ کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں باقی فولڈنگ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے تھوڑی تھوڑی فولڈ کرتے جانے آپ نے جہاں پر اس طرح گلائی آ رہی ہے وہاں پر ہلکے سے نوچس ڈالنے داکہ اس کی فینیشنگ آجائے شیپ اچھا سا بن جائے اور اس کے بعد اس کی ہیمنگ کرتے جانے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیزائن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ لے کے آپ اسے اپنی مرضی سے کہیں بھی ڈیزائننگ کے لیے جیسے یہ ڈیزائن ویڈ شیٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کا صرف ایک جو ہے سکوائر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیزائننگ کے لیے اور سینٹر میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو کرٹین پر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ جس طرح بھی اس کے ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہوئے اپنی آسانی کے لیاز سے آپ اس کے ڈیزائننگ میں چینجز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کی ڈیزائننگ میں کٹنگ میں تو آپ ہم سے وارس ایپ نمبر پر یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا وارس ایپ نمبر اوپر سکرین پر دیا گیا ہے اس پر آپ کانٹیک کر کے آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں ہم سے یہ اور اس کے علاوہ جو ریڈی آویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس ایپ لیک کے اور دوسرے ہیں نمبر اوپر وارے ڈریسز اور بیٹ شیٹس یا جو بھی چیز وہ آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو میں نے بیٹ شیٹ بنائی ہے اس کے اندر دونوں جو فیبرک ہے ایپ لیک کا فیبرک اور مین بیٹ شیٹ کا دونوں فیبرک کورٹن کا ہے اور اس کے کلڑ کی گارینٹی ہوتی ہے جو فیسٹ ٹائم بنا رہے ہیں یا اتنا لمبا پروسیز ہے بیٹ شیٹ کا بنا رہے ہیں تو وہ کورٹن کی بیٹ شیٹ سے یوز کر رہے ہیں کورٹن کا فیبرک ہی یوز کریں کورٹن کے فیبرک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہنڈل کرنے بہت آسانی رہتی ہے بہت اچھے سے ہنڈل ہو جاتا ہے فولڈنگ بھی اس کی آسانی سے ہو جاتی ہے بھی اور سے اس ویڈیو میں میں نے اپ لے کے پیچ کے سیٹنگ اور اس کے فولڈنگ کے لئے جو فیبرک گلو بھی یوز کی ہے کون میں وہ آویلیبل ہوتی ہے لیکن یہ ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتی تو آپ نے پاس کوئی بھی آویلیبل فیبرک گلو آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کون والی فیبرک گلو ہم سے منگوانا چاہتے ہیں آن لائن تو اسکرین پر دیکھیں ہمارے واتس ایپ نمبر پر کونٹیک کر کے آپ یہ فیبرک گلو منگوانا سکتے ہیں اس کے علاوہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کی فولڈنگ اور سیٹنگ جو ہے گلو سے ہی کریں آپ ڈائریک اس کے اوپر فیبرک پر سیٹ کر کے اور ہیمنگ کرتے واقع اس کی فولڈنگ کر سکتے ہیں گلو کوئی مسٹ نہیں ہے اس سے آسانی ہو جاتی ہے اس لئے میں اس میں یوز کرتی ہوں ویڈیو میں اپلوڈ کر دی سی اس لئے میں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہاں لیندی ہو گئی ہے تو میں اس میں آپ کو فائنل لک نہیں دکھاؤں گی اس کے لئے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کو میں اینڈ سکرین پر ڈال دوں گی تو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تو آخر میں آپ کے پاس خود با خود اس کی فائنل والی ویڈیو آ جائے گی آپ کو اس کی کٹنگ وگار ایسا ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمیرے میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جب بھی ٹائم ملا آپ کی ہیلپ کر دی جائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولئے اور آگے شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کی کشن کبر اور پلو کبر والی ویڈیو بھی دیکھ لی جائے گا تاکہ اس کو سمجھنے میں آسان ہی ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ